بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم سلیمی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ ہوپ میں خوش آمدید کہتا ہے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں مونسون شروع ہوتے ہی ہمارے پرندوں میں مختلف بیماریاں بڑھنے لگتی ہیں اور پرندے سست ہو کر ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھنے لگتے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں وہ تمام احتیاطیں جاننے کی کوشش کریں گے جن سے برسات میں پرندے بیمار پڑھتے ہیں اور مورٹیلٹی ریشو انکریز ہوتی ہے برسات سے پہلے دوران بارش یا بارش کے بعد آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے اور احتیاطی طور پر پرندوں کو کون کونسی میڈیسنز دینی ہیں پاکستان کے وہ علاقے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں کے لوگ ان بارشوں کے لیے نہ تو کوئی انتظام کرتے ہیں اور نہ ہی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں مگر اچانک آنے والی بارشیں ہمارے لیے بے شمار مسائل کا امبار لگا دیتی ہیں اور ہم ہمیشہ بارش شروع ہونے کے بعد انتظامات کی طرف بھاگتے ہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے بارش ہماری غیر موجودگی میں اچانک آتی ہے اور تمام پرندوں کو بھگو دیتی ہے جس سے فوراں پرندے سٹریس میں آتے ہیں اور نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ ہیمیڈیٹی اور حبس والے موسم میں بیکٹیریا کی گروت ریشو کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور اسی چیز کو مدے نظر رکھیں کہ جو موسم گرمیوں میں بارشوں کے دوران ہوتا ہے وہی ٹیمپریچر اور ہمیڈیٹی ہمارے انکیوبیٹر میں سارا سال رہتی ہے موسم گرمہ میں درجہ حرارت 35 سے 37 اور ہمیڈیٹی بڑھ کر 70 سے 90 فصد تک چلی جاتی ہے ایسے موسم میں موجود ہمیڈیٹی ہمارے پرندوں کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتی ہے اور بہت سے بیکٹیریل ڈیزیزز کو جنم دیتی ہے بلکل اسی طرح انکیوبیٹر میں بھی بیکٹیریہ کی گروتھ ہر وقت بڑھتی رہتی ہے جو کہ ہمارے انکیوبیٹر میں موجود انڈوں اور چوزوں کے لیے بھی نقصان دے ہوتی ہے اسی لیے ہر ہیچ کے بعد انکیوبیٹر کو جراسیم کش عدویات کا سپریس سفائی لازمی کریں انکیوبیٹر کے ڈس انفیکشن کے حوالے سے میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ لازمی دیکھیں لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اب ہم بات کریں گے برسات سے پیدا ہونے والے مسائل کی اور اس کے بعد ان مسائل سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی دورانے برسات پانی کا پنجروں میں داخل ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے پرندوں کے پنجرے ہمیشہ زمین سے چھے انچ ہوپر ہونے چاہیے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو شیڈ کے جالی والے حصے پر چھوٹی دیوار لازمی بنائیں جو کہ چھے سے نو انچ تک بنائی جا سکتی ہے تاکہ بارش کا پانی پنجروں میں داخل نہ ہو سکے اور لیٹر مٹیریل کو خراب نہ کرے اور پنجروں کے کھلی اطراف میں ہمیشہ پردوں کا انتظام لازمی کریں تاکہ باوقت ضرورت اور دوران برسات انہیں اوڑ کر پنجروں کو گیلا ہونے سے بچایا جا سکے اس کے علاوہ ٹبکتی چھتیں پرندوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں بارش کے دوران اپنے شیڈ پر خاص نظر رکھیں اور وقتاں فوقتاں چھت کی ریپیئر مینٹیننس کرتے رہیں دورانے بارش شیڈ کا بار بار وزٹ کرتے رہیں تاکہ کسی بھی خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے اور شیڈ کے پردے زیادہ دیر تک نیچے نہ رہنے دیں اگر پردے اٹھانا ممکن نہیں تو مناسب اگزاوسٹ فین فوراں آن کر دیں تاکہ شیڈ میں پیدا ہونے والی امونیا گیس مرگیوں کے ریسپریٹری ٹریکٹ کو ڈیمیج نہ کرے اور انہیں سانس کی بیماریوں میں مبتلا نہ کرے پرندوں کے فضلہ سے اٹھنے والی امونیا گیس کو انسانی ناک بیس پی پی ایم پر محسوس کرتا ہے مگر پرندوں کو پانچ پی پی ایم پر ہی خاطر خواہ نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے پنجروں کو مکمل ڈھانپنے سے گریز کریں اب ہم بات کریں گے دورانے برسات پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں سب سے پہلے پرندوں کے پنجروں میں فرش یا لٹر مٹیریل ہونے سے کوکسی یعنی خونی پیچس کا مسئلہ آ سکتا ہے کوکسی کے علاج اور احتیاط کے بارے میں میری تفصیلی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے کوکسی سے بچاؤ کے لیے فیڈ کے پچاس کلو گرام بیگ میں دو سو سے تین سو گرام تک خلدی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب دوسرے نمبر پر سب سے خطرناک بیماری چکن پاکس یا فاؤل پاکس کا موسم برسات میں اندیشہ بڑھ جاتا ہے اس کے لیے وقت پر ان کی فاؤل پاکس کی ویکسینیشن لازمی کریں اور احتیاطاً انہیں پچاس کلو گرام فیڈ میں دو سو سے دھائی سو گرام تک تارہ میرہ کے بیچ مکس کر کر لازمی دیں تاکہ بیماری گوانے سے پہلے ہی روکا جا سکے اس کے علاوہ موسم میں اچانک تبدیلی کے پیشے نظر پرندوں کو ایرینیک سیرپ تین سیسی ایک لیٹر پانی میں شامل کر کے دیں اور اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی بھی اچھی کمپنی کا انٹی بائٹک کا استعمال لازمی کریں پولٹری میں بیماریوں کو آنے سے پہلے ہی پرندوں کو حفاظتی کورس کرواتے رہیں تاکہ پرندے مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں موسم برسات میں تیسرا بڑا مسئلہ ٹگ فیور یعنی چیچڑی کا بخار ہے شیڈ یا پنجروں میں لکڑی کے استعمال سے گریز کریں اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو سپریے لازمی کریں تاکہ لکڑی کے مختلف کونوں میں چھپے ہوئے خطرناک کیڑے ان کے جسم پر حملہ آور نہ ہو سکیں پرندوں کے پروں کو کھول کر مختلف جگہوں پر باری کیڑوں پر نظر رکھیں اگر ایسا کچھ بھی نظر آئے تو فوراں کسی بھی ویڈنری سٹور سے آئیور میکٹنگ یا کسی بھی دوسری دوائی کا استعمال لازمی کریں تاکہ پرندوں کو ان خطرناک جوہوں سے بچایا جا سکے جو کہ موسم برسات میں ان کے بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے عدویات ہمیشہ ڈاکٹر یا کسی ایکسپرٹ کے مشورے سے دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کروائیں میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اگر آپ کا اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومنٹ لازمی کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد